ریڈ سی سے گزر کر سعودی عرب سے بہرین جانے والوں کی مگریشن یہاں سے ہوتی ہے اور وہ دور چھتریوں کے نیچے قائم چیک پوسٹوں سے آپ بہرین میں داخل ہو جاتے ہیں دوستو کیونکہ مدینہ سے کل چلا تھا مکہ پہنچا وہاں جا کر عمرہ کیا عمرہ کر کے تقریباً رات کو دو ڈھائی مجھے فارغ ہوا ٹیکس میں بیٹھا جدہ آیا جدہ سے دمام پہنچا بورڈر میں نے آپ کو دکھایا بہرین کا بورڈر اور کتنے آرام سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے سامنے کروز کر رہے ہیں سعودی عرب اور بہرین کے بورڈر پہ یہ سمندر ہے اور یہاں لکھا ہے کہ نہ آپ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں نہ نہا سکتے ہیں کتنا خوبصوری پول لگ رہا ہے یہ سمندر ہے سارا اور وہ جو کبسہ نکلا ہوئے دور اگر ہم دکھا سکیں میرا کیمرمین اور میں آپ کو بڑی حران کن بات بتاتا ہوں کہ پورے سعودی عرب میں واحد یہ مقام ہے جہاں پر روڈ کا ٹیکس ہے کوئیت کو یہ راستہ جاتا ہے وہ سرک سیدھی کوئیت کو چلی جاتی ہے دوستو کیونکہ مدینے سے کل چلا تھا مکے پہنچا وہاں جا کر عمرہ کیا عمرہ کر کے تقریباً رات کو دو ڈھائی بجے فارغ ہوا ٹیکس میں بیٹھا جدہ آیا جدہ سے دمام پہنچا اور صبح کا ناشتہ کرنے کے باہر نیند آگی تھی تو بھی تین گھنٹے سونے کے بعد میں اٹھاؤں اور آئیں بارش تھم چکی ہے آپ کو دکھاتے ہیں دمام مجھے امید ہے دمام وزٹ کا پہلا پارٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دمام ونڈے ٹریپ کا یہ دوسرا حصہ بھی بہت مزے کا ہے ہم الخبر نہیں کنگ فہد کاؤزوے پر جا رہے ہیں بارش ہماری ساتھ ہے اور آپ بہت لطف اندوز ہونے والے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے دنیا کا سب سے طویل بریج جو کہ بنایا گیا ہے سمندر پر میرے پیچھے آپ دور بوڑ کے اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا بک کوئیت کوئیت کو یہ راستہ جاتا ہے وہ سرک سیدھی کوئیت کو چلی جاتی ہے ریاض کو جانے اور کوئیت جانے کے لئے اس طرف اور وہ جو بریج میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ بریج میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں لکھا ہے بہرین اگر آپ نے بہرین جانا تو آپ کو سیدھا جانا پڑے گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پول ہے جو سمندر پر تعمیر کیا گیا ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس کے دونوں جانب سمندر ہے اور بیچ میں سے ایک پول گزرتا ہے اور پھر بہرین کا بارڈر آ جاتا ہے پول بھی دکھائیں گے سمندر بھی دیکھیں گے اور بہرین کے بارڈر پہ بھی چلیں گے اور اگر میں کچھ دیر پہلے دو چار گھنٹے پہلے آ جاتا تو ویزا لے کر میں آپ کو بہرین بھی دکھاتا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں دنیا کا سب سے طویل بریج ٹرک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے دراندازوں کی نکل و حمل ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا قید جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں دوستو یہ تحریر عربی انگریزی اور اردو زبان میں اس بورڈ پر لکھی صاف نظر آ رہی ہے اس تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنسٹیو یعنی حساس علاقہ ہے یہاں پر ہم دیں گے پچیس ریال اور پھر ہم اس تاریخی بریج پر تاریخی اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے طویل بریج ہے جو سمدھر بنایا گیا داخل ہو جائیں گے دوستو ہم ٹول پلازہ پہ موجود ہیں گیٹ پر پانچ ہے یہ دیکھئے اور یہاں پر پچیس ریال دیں گے تو ہم اس بریج پر چلے جائیں گے جو سامنے نظر آ رہا ہے دور اور میں آپ کو بڑی حران کن بات بتاتا ہوں کہ پورے سعودی عرب میں واحد یہ مقام ہے جہاں پر روڈ کا ٹیکس ہے اس کے علاوہ باقی ٹیکس نہیں ہے دوستو ہمارے ہاں ایک عام سماجی رویہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں اور اس بات کو سننے والے آگے پھیلا دیتے ہیں تصدیق یا تحقیق نہیں کرتے آپ نے یہ جملہ لازمی سنا ہوگا کہ سعودی عوالوں کو کیا پتا یہ لوگ بدو تھے تیل نکلنے کے بعد گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں کام دام کچھ نہیں کرتے یہ رائے بالکل غلط ہے عربی قوم بڑی سمجھدار عقل مند اور دنیا کے ساتھ چلنے والی قوم ہیں اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ انیس سو چون میں سعودی فرما رواہ کو خیال آیا کہ بہرین کو سعودی عرب سے ملایا جائے پھر انیس سو پینسٹ میں کاؤزوے کی تعمیر کا سروے شروع کیا گیا مطلب میری پیدائش سے چار سال پہلے اور پھر سولہ سال کی پلاننگ کے بعد انیس سو اکاسی میں تعمیر کا کام شروع ہوا پانچ سال دن رات کی محنت کے بعد اس خوبصورت ترین کاؤزوے کو انیس سو چھاسی میں تجارت کے لیے کھول دیا گیا یہ پشلی صدی کا قصہ ہے کنگ فاد نے اس کا افتتا کیا تھا آٹھ عرب ڈالر کی لاغت سے یہ پل بنا اور کھربوں روپے کی تجارت کا باعث بنا اس کی لمبائی پچیس کلومیٹر سے زیادہ ہے مطلب بہرین کی سرط تک پچیس کلومیٹر کا کاؤزوے سعودی عرب میں شامل ہے اور پھر بہرین میں داخل ہونے کے بعد شہر تک اس کی لمبائی تئیس کلومیٹر سے زیادہ ہے یعنی اس پل کی کل لمبائی پچانس کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے ہے نہ حیرت انگیز بات اس سمندر کا نام ریٹسی ہے یعنی بہیرہ احمر بہیرہ احمر بہرہ ہند میں ایک خلیج ہے جو دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہ ہے بہیرہ احمر کا پانی نمکین ترین پانیوں میں سے ایک ہے اس کی نمکیات چھتیس سے اٹھتیس فیصد تک ہیں اس میں دو سو سے زیادہ آبی مخلوقات پائی جاتی ہیں قدیم دور میں بہیرہ عرب میں سفر کی کوشش مصریوں نے کی تھی سترہ سو میں نپولین نے جب مصر پر حملہ کیا تب اس سمندری گزرگاہ کا استعمال ہوا تھا مصر فلسطین اسرائیل اردن یمن سوڈان مصر سعودی عرب بہرین سومالیہ اس کے کنارے پر واقع ہیں دوستان یہ دور دکھائی دے رہا ہے بریج کا کمسہ نکلا ہویا ہے اوپر گیا ہویا ہے یہ یہاں سے شپ گزرتے ہیں اس لئے اس کو کچھا بنایا گیا یہ دیکھیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے دوستو یہ دیکھئے یہاں سے پول ایک دم جاتے جاتے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر آگے سے ڈروان چلو جاتی ہے ہم چڑھائی پر آگے ہیں اور ہم اچائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں دراصل یہ ایک محرابسی بنائی گئی ہے پول کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جب شپ گزرتے ہیں تو نیچے سے گیٹس کو کھول دیا جاتا ہے دوستو یہ جو سامنے ایک جزیرہ سا نظر آرہا ہے سمندر کے درمیان میں یہ حدود ہے سعودی عرب کی اور یہ سمندری حدود ہے اس سے آگے بہرین چلو ہو جاتا ہے میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں اور پھر اس سے آگے وہ دیکھیں ایک پل جا رہا ہے جو کہ تقریباً 23 کلومیٹر ہے اور وہ آپ کو بہرین شہر ملے جاتا ہے اور یہاں سے مجھے تو انسانی آگ تو دیکھ سکتی ہے کہ بہرین شہر نظر آرہا ہے ملک نظر آرہا ہے لیکن کیونکہ بادل ہیں اور کیمرے کی آنکھ دکھا نہیں سکتی چلے ہیں میں آپ کو بارڈر بھی لے کے چلتا ہوں دوستو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویزیبلیٹی کم ہے لائٹ چلا دی گئی ہیں حالانکہ ابھی تین مجھے ہیں اور یہ ہے بہرین کا بارڈر سعودی عرب اور بہرین کے درمیان جو بارڈر لگتا ہے یہ پل ابھی آگے 23 کلومیٹر بہرین کے اندر تک جاتا ہے لیکن جو سعودی عرب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہے مملکت بہرین اور ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بہرین کا بارڈر بھی دکھاؤں یہ دیکھیں سامنے پل ساندیاں لیٹاں بلندیاں ہیں اور فورسز کھڑی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہاں تک جاتے ہیں اور جہاں تک جا سکتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے بہرین کا بارڈر وہ دور سامنے بہرین کا بارڈر نظر آ رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں تک جانے دیا جاتا ہے دوستو ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی ہے وہ سامنے جو یہ والی دوستو یہاں سے ویزا لینا پڑتا ہے اگر ہم نے آگے جانا چلے دیکھتے ہیں یہاں کی گاڑی پار کر کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں دوستو میں حسن موجود ہوں سعودی عرب اور بہرین کے بارڈر پہ یہ سمندر ہے اور یہاں لکھا ہے کہ نہ آپ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں نہ نہا سکتے ہیں اور اس طرف اگر دیکھیں آپ جس پول سے میں آیا تھا کتنا خوبصوری پول لگ رہا ہے یہ سمندر ہے سارا اور وہ جو کبسہ نکلا ہوئے دور اگر ہم دکھا سکیں میرا کیمرو مین تو یہ وہ جگہ ہے جس کو اونچا اس لیے بنایا گیا کہ شپس اس کے نیچے سے گزرتے ہیں امیگریشن کے بعد آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سمندر دور تک پھیلا ہوا سمندر بڑا خوبصورت موسم اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یہ بریج اور یہ میرے پیچھے اس طرف جائے تو وہ امیگریشن کے جو آفیسیز ہیں وہ اس طرف ہیں تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں آ کر مجھے بڑا اچھا لگا ہے اور یہ سارا علاقہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور اس قدر دور تک پھیلا ہوا سمندر ہے کہ تاہت نظر سے پانی ہی پانی ہے دوستو یہ گاڑیاں بہرین کی طرف سے آ رہی ہیں یہ دیکھیں جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ بہرین سے آ رہی ہیں یہ بوڑر ہے اور یہ جو جا رہی ہیں یہ بہرین کی طرف گاڑیاں جا رہی ہیں یہ دیکھئے یہ بہرین کی طرف گاڑیاں جا رہی ہیں یہ بوڑر ہے جی بہرین کا بارڈر اور جو بلڈن کے دور نظر آ رہی ہیں ان چھتریوں کے اس پار وہ بہرین کے اندر ہیں ان کے امیگریشن آفیس ہیں یہ امیگریشن آفیس ہے یہاں سے امیگریشن ہوتی ہے یہ سعودی عرب کی دمام کی بارڈری ہے اس سے آگے یہ سمندر ہے جہاں ہم ہیں یہ سب سمندر پر بنایا گیا ہے اور ایک جزیرہ سا ہے جس کے اوپر ہم موجود ہیں اور یہ اس سے آگے 23 کلومیٹر کا بریج ہے جو آپ کو بہرین لے جاتا ہے اگر میں عمرے کے ویزے پہ نہ ہوتا تو مجھے ابھی آن آرائیول ویزا ملنا تھا اور میں بہرین آپ کو دکھاتا آج کوئی چھوٹا سا ملک ہے دو تین گھنٹے میں آپ گھوم سکتے ہیں تو یہ جو بلڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ کی یہ امیگریشن آفیس ہے یہاں سے آپ کی امیگریشن ہوتی ہے پرتال ہوتی ہے آپ کا ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں اور سمان چیک کر کے آپ کو بہرین میں داخل کر دیا جاتا ہے پھر بہرین سے آگے ایک 23 کلومیٹر کا پول ہے جو آپ کو بہرین میں لے جاتا ہے یہ ایک بورڈر میں نے آپ کو دکھایا بہرین کا بورڈر اور کتنے ارام سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے سامنے کراس کر رہے ہیں اور جن کا ارادہ ہوتا ہے بہرین جانے کا یہاں سے ٹال پلازر سے کراس کر کے ان کو ویزا مل جاتا اور وہ بہرین چلے جاتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے بڑی تردد کے ساتھ بنایا یہ میرے پیچھے ایک بڑی خوبصد یہاں مسجد بھی ہے اگر آپ دیکھیں کیونکہ دونوں طرف کہ جو ملک کے لوگ ہیں مسلمان ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں سٹے کرتے ہیں ادھر کھانے پینے کے لیے بھی جگہیں بنی ہوئی ہیں یہاں سے ہم بھی کچھ لے کے کہیں گے بڑی پکھلہ گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہرین کا بورڈر اور میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اور شاید آپ نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا سعودی عرب اور بہرین کے درمیان موجود بورڈر مجھے اس برش سے اور اس بورڈر سے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ